جس طرح کی زندگی گزاری وہ زندگی گزار نہیں سکتا کرزدار ہوں باپ کا اپنے اور وہ کرز بھی ادا نہیں کر سکتا کل یعنی 21 جون کو ہم سب نے ملکے فارس دے منایا کچھ نے پھول دیئے کچھ نے قبر بجا کے فاتحہ پڑی اور کچھ نے فیضک پہ سٹوری پوسٹ کی کل یعنی 21 جون کو ہم سب نے ملکے فارس دے منایا یعنی 365 دنوں میں ہمیں فائنلی وہ ایک دن مل گیا جب ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے والد نے ہمارے لئے کیا کچھ کیا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہمارے لئے بشپن سے کہ یار وہ جو ایک دن ہوگا نا ایک دن جو وہ چائلڈے ہوگا سنڈے ہوگا ڈاٹر ڈے ہوگا تو میں اپنے بچے کو جو ہے نا اس سے تصویر بھی لگاؤں گا اس کو کھانے کے لئے بھی لے کے جاؤں گا اور مور امپورٹلی اس کو خوش بھی رکھوں گا جب انہوں نے نہیں سوچا کبھی اور سال کے 365 میں سے 365 دن جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا تو ہمیں پھر ایک دن کی یعنی 24 گھنٹی کی ضرورت کیوں کیا ہمارے لئے صرف 24 گھنٹے ہی رہے گئے ہیں اب میں نے یا اگر کسی نے فیضوک پہ انسٹاگرام پہ پوسٹ نہیں کیا تو کیا مطلب ہے وہ اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا کہانی تو پھر اکثر گھروں کسی طرح شوری ہوئی ہوگی نا صبح صبح اٹھ کر اٹھ گئے تو اپنے اببو کو جہاں وہ فاتر صدی کے مبارک بات دی ہوگی پھول دے دیا ہوگا ایک سیلفی بھی کھنچی ہوگی اور پھر اس کو فیضوک پہ انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا ہوگا جہاں پہ شاید وہ خود نہ دیکھ سکتے ہو بھئی دنیا کو تو دکھانا ہے نا کیونکہ اب ہماری لائف آرٹیفیشل ہو گئی ہے ایک ہماری زندگی وہ ہے جو ابھی چل رہی ہے اور ایک زندگی ایسی ہے جو فیضوک پہ انسٹاگرام پہ چل رہی ہوتی ہے ہمیں دکھ ہو افسوس ہو وہ میٹر نہیں کرتا لیکن بھئی ہم نے تو بھئی دکھانا ہے نا کہ بھئی ہم نے آسوسائیٹی کے ساتھ چلے ہم نے رہ کے یہ کام کیا شاید ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے والے صاحب کو والدوں کو صاحب نے کھانے کے لیے بھی لے کے گئے ہوں گے وہاں پہ جاکے ایک گروپ پکچر بھی کھیتی ہو جو کہ ہم نے سوشل ویڈیا پہ پوسٹ کی لیکن شاید اس پکچر لینے کے بعد یا اس سے پہلے ہم نے کوئی ان سے بات نہ کیا ہم شاید اسی جستجو میں لگے ہوں کہ یار وہ لائک ہوا وہ شیئر ہوئی ہے پکچر دوستوں نے دیکھی ہے وہ گروپ میں وٹس اپ کے جو فیملی گروہ سے اس میں ڈال دوں میں سو گائز سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا ہمارے والد کو یا والدہ کو ہمارے پیرنٹس کو ہم سے صرف ایک پکٹوریل پوسٹ چاہیے ہوتی ہے ایک موٹیویڈنگ میسج چاہیے ہوتا ہے ایک سیلفی چاہیے ہوتی ہے کیا صرف چوبیس گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں یا پھر آپ کی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے ہم میں سے اکثریت جو کہ اگر ابھی بھی اپنے ماباب کے ساتھ رہتے ہیں اور میں سب کی بات نہیں کر رہا ایک مجورٹی یا پھر آپ کے لئے مینورٹی بھی صحیح لیکن کچھ ہے ایسے لوگ جب صبح نکلتے ہیں تو ہیلو آئے کر لیتے ہیں سلام دعا کر لیتے ہیں شام کو آتے ہیں سلام دعا کر لیا کھانا اگر کھانا ہے تو کھا لیے کٹھے وانا پھر اپنے کمرے میں جہاں ہو چلے گا یہ ان کی زندگی ہوتی ہے یہ وہی ماباپ ہیں جنہوں نے ہم میں کبھی فرق نہیں کیا بیٹا یا بیٹی میں بڑے بیٹے میں یا چھوٹے بیٹے میں بڑی بیٹی میں یا چھوٹی بیٹی میں لیکن ہم لوگوں نے تو ماں باپ کو بھی الادہ کر دی مادرز ڈے اور فاتر ڈے اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اس کا پیچھے کونسپٹ کیا تھا کونسپٹ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے سال میں ایک دن جو اپنا ٹائم اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار سکتے ہیں یا وہ جو انہیں سیکرڈ ایننگز ہوم میں چھوڑاتے ہیں اولڈ ایج ہومز میں ہمارے پیرنس ہم سے کیا مانگتے ہیں انہیں اس بات کی بلکت پرواہ نہیں ہے کہ آپ انہیں پیسے کھماکے دیں یا پھر اوپے پکچر پوچھ کریں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی کہانیاں سنیں سجیشنز لیں ان سے ان کی زندگی سے سیکھیں ان سے بات کریں محبت کریں عزت کریں خوش رکھیں کیونکہ یہ ہی انہوں نے ہمارے لئے کیا انہوں نے کبھی بھی آپ کو جو پڑھایا سکھایا پال پوس کے بڑا کیا خیز اس لئے نہیں کیا کہ آپ لوگ ان کے بعد ریٹر ان کو کیا دو گئے وہ صرف اس لئے کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو آج ایک چھوٹا سا پیغام کہ سال کے تین سو پینسٹ کے تین سو پینسٹ دنوں کو فادرز ڈے اور مدرز ڈے کی طور پر منائیں زندگی کے ہر لمحے ان کو یاد رکھیں اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی خوشی کا خیال رکھیں ان کی عزت کریں پیار کریں محبت کریں اگر آپ دور ہیں یا وہ دور ہیں آپ سے کسی اور مرک میں تو کوشش کریں ہر روز ایک دفعہ انہیں فون پر ضرور یاد کریں اور اگر چلے گئے ہیں تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں شاید ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماں یا باپ کا اکس تو نہیں ہو سکتا لیکن کوشش تو کر سکتا سو پرسنٹ نہیں پر ایک پرسنٹ تو کر سکتا اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو دعاوں میں شامل رکھیں اور ان کے لیے جو بہتر ہو سکے وہ کریں یاد رکھیں جب انہوں نے نہیں سوچا دن ہے یا رات تو ہم ایک دن کو ہی کیوں اپنے ذہنے میں رکھیں تک